ستم دی ظالم ادا نہ بنون رکیب دیتوں دعا نہ بنون اے بے نیازی خدا دا کم میں خدا دا بندہ خدا نہ بنون شیر تو بہت اچھا ہے لیکن ویسے یہ تمہیں کسی پیر نے بدوا دی ہوئی ہے کہ تمہیں شیر سے ہمیشہ یہ سیگمنٹ سٹارٹ کر لی میں نے تو کبھی نہیں پابندی لگائی آپ پہ یہ کوئی سٹاک پہ ہونے کہ میں کتھے لاما ترہی شکر ببودہ شیر ہلتے ہیں نہیں پہا تھوڑا سیرحل آیا ہونے آن جانجی انہوں ادھی سمجھ آئی ہے ادھی غلط ہے دھیان نہیں میں نو سمجھ ساری آن دی پہی ہے پھر بہت سوری آنکھ دے ہیں کہ تم جھنگ دی زبان دا مزاک رہنہ پہ سر جی ساڑے پرانے آگئے ہیں تو توڑنال گپ شپ مارنا چاہتے ہیں اپنا ٹیلنٹ بھی کھامنا چاہتے ہیں لہذا ضرور ہمارے لیے بائیسے عزاز ہیں ہمارے مہمان جی کون بات کرے گا پہلے سلام میں ارنسیم پر سے کوششن کرنا جاتا ہوں لیکن اکیلے میں کرنا جاتا ہوں اے ہواہ اپنے گوڑا ماں جلے جائے لو جی مارڈر لیا ہے مرکا دھیان سے یہ پاکٹ کارڈ لیتے ہیں پاکٹ کارڈ لیتے ہیں پاکٹ کارڈ لیتے ہیں یہ میرے پہلی دباہ ٹرم سونی ہے حالانکہ پاکٹ ماری دی ہے پاکٹ کارڈ پر تو بھاگ جاتا ہوتا ہوتا ہوں کوئی کرسیدہ تھی انتظام کرنا سی آپ نے تین جگہ کمیڈی کیا ہے ایسی جگہ جدر آپ کو بھی آگے سے کوئی آپ کے جیسا ملا ہو جا آپ کو مزا یا مقابلہ کرنے گا آپ پای سامنے بیٹھا ایسی ایسی مزا کا لیگا 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 باقی جنہیں بھی کمیڈیاں لینا اسی کسی نو ککھ نہیں سمجھے اور ما شاہ اللہ ایلے سانو ککھ نہیں سمجھے ایٹی سے پیٹھنا پنچھ لینے مال دے نا اور کرم کر کے مار دے نے بابو صرف اس گل تو کلپی آیا ہے پچھلے بھی نئے کونٹ جا کے گھرہ سی اس کے آدے پیسے مجھے دیا کرو تو آپ کے دل میں کیا ہے بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو کیا بننا چاہتے ہو کومیڈین بننا ہے تو جگتے آتی ہیں تو کسی کو لگا سکتے ہو بابو کو لگاو بابو کو لگاو یا جیسے وہ پتھال کے نشانہ نہیں ہوتا بندوق کا بابو چیز آگے کر دے چاہتے ہو اچھا ہو نا فال تو نہیں کیا تو سی پلے ہوں پایا تمہیں کیوں کہا ہے جگت لگاو کسی اور کو کہہ دیتا کہتا نا وکی کہتا مجھے لگاو یہ ان کی ذرہ نوازی نہیں نہیں بابو اردو دیا جتیوں نے پاڑا جبھرنالی بھائی بابو رانا مجدی جو پامچوری کارے آیا مولبی صاحب نے بے لیا بابو نے بے لیا مولبی صاحب مولبی صاحب نے بے لیا بے تھا یہیو گنا بابو نے ایک جوکہ تھی که ہونے کی جوکہ جڑی ہے بابو نو کار دے پہلے اینے میرے بابو نو کی تھی بابو نے پہلے پکھا لیا مجدی جو پکھا لیا اچھا بابو نے کہیں کہتا ہے ہواالا ہوتا سواب اندھا ہے اس کے زیادہ بہتر مجدی جوکہ بابو نے بے لیا پچھے لکھوایا ماں کی دھوا دازن لگا تار ایکسیڈنٹ ہویا تیمیٹ آگل خوالیاں مت رئی ماں کی دھوا اب دو تو ہوگی ببو کو اب باری ہے ببو کی چلو ببو کٹنگ کران گیا نائنے شاور ماریا کہ اندھا تھر کے کٹنگ کرانی زرہ بارش بند ہو جاؤی ایوی شوارما لین گیا او تل بیٹنگا کہ اندھا تھر جا مو تے بگ لین دے یار ببو بائی موندے دا مزا آیا چون جانب بیٹنگا چون جانب بیٹنگا جانب بیٹنگا کہنے دا مزا آیا ببو گیندہ ویک ایڈی ڈوڑ تو کٹے آگئی تیرا بھی اب بو فوت ہو گیا اور گرمی بڑی ہونا لاش دے سیڈان دے برفلاتی ہیں انہیں بے چام بلالے سارے لوگ نارے افسوس کرنے دا نارے آم بے چوپنے دا اپنی عمر دیکھو تے جربا دیکھو اس بچے کی عمر دیکھو اس کے ذات مقابلہ کرو گے اب تو اپنے عمر دیکھو چکتاں کرنے اے اس طول آوا کوئی اچھا یہ تم اپنی عالی ظرف ہی دکھا رہے ہو گے جی میں خود انکریش کر رہو تم اگر نہ بھی کوئے تو وہ وکی کس لئے گئے ہوئے اتر میں رہی کام ہے اتر میں رہی کام ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے چھڑ رہا ہیں چل پتر شابش ببو دے کار فکید آگیا کہندہ اللہ دے نا دے کھانا اسدے کچھ دے ببو کہندہ فریدہ سالن لے لیں گا کہندہ ہاں فریدہ سالن لے لیں گا کہندہ فر دواغار میں فریج لے لیں گا ایس منڈے نو آکے فکیر کہندہ اللہ دے کچھ دے نیتا کھا دے نیتا ببو یہ بہت پرانی تُسری اتے لینی بہت پرانی جنیش صاحب میں اجازت ہے جی 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 چھوڑ نہیں چھڑڑا لگا اتھے چلے لیکی باہی اترا ہوتا اتیا اللہ لو جی ببو سال کے لئے لیں گا اور بیٹا سناؤ آپ بھی رانے ہو نہیں میں کومیڈین ہوں نہیں میں کومیڈین ہوں بکی سال کو جکتے کروں ببو بھائی پار تو تھلے ڈگیاں درخنو آتا پائے گیا کہندہ کوئی ہے آواز آئی ہے بندے تُوہا چھڑ دے سی تنو ڈگننی دیندے پھر کہندہ کوئی ہے پھر آواز آئی ہے بندے تُوہا چھڑ دے سی تنو ڈگننی دیندے تیجیہ دی کبھر آگے کہندہ ایندے تلاوہ ہور کوئی ہے اچھا یہ پرانی نہیں سی میں ہسا ہوں ہسے ہور توسی کی نہیں ہسا ہسی پتہ کی نہیں کالتے ہسے ہیں تو لوان میں نوہ سے لگے پھیرتے نو گئی تنو ترے ابود ہی قسمی ہے کہ نسیم وکی لے جوگت کردے نسیم وکی اور ببو نسیم وکی اور ببو کو کیا ہوا ایک کتنی دعا منگی جا رہا ہے میں کہندہ تھوڑی مانگ لو ستری مانگ لو یار یہ بھی بہت ببو اسی دے میرے خلاف ٹکٹہ میں کہا ہیاں میں کہتا نا بیٹا آپ مجھے دبیہی کی ٹکٹ لے کے دے سکتی ہو میری بات سنو بڑا تیرا چیتے رگا مو ہی اچانک چیتہ نہیں ہوا خدا کا نام لو ببو مانو اللہ مروم کے مو سے کچھ ڈیڑھ سو دوا سنی اونا لے مو چھو سنی اکواری میرے مو چھو سن لو اچھا بچا کسے نو بھی جوگت کرے نا ہونی ببو نو ہوا بہت اچھی باتیں کی تو میں نے باہر میں اسلام علیکم بابو رانا صاحب جوگت نہ کریں میں نہیں وہ بہت ہوئی ہے بابو رانا صاحب آپ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گانا سنا دیں میری آپ سے فرمائش ہے کسی کوالی کے چند بول سنا دیں خان صاحب نصر فتحلی خان صاحب کا دو چار ان کے بول سنا دیتا ہوں وہ پاس رہتا ہے دور رہتا ہے بابو رانا صاحب کوئی دل میں ضرور رہتا ہے بابو رانا صاحب پاس رہتا ہے دور رہتا ہے بابو رانا صاحب کوئی دل میں ضرور رہتا ہے جب سے دیکھا ہے ان کی آنکھوں میں ہلکا ہلکا ضرور رہتا ہے بابو رانا صاحب اب ادم کا یہ حال ہے ہر دم مست رہتا ہے چور رہتا ہے یہ جو ہلکا ہلکا ضرور ہے یہ جو ہلکا ہلکا ضرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینہ سکھا دیا کہ شراب پینہ سکھا دیا تیرے پیار نے تیری چاہ نے تیری بہکی بہکی نگاہ نے مجھے ایک شرابی بنا دیا مجھے ایک شرابی بنا دیا مجھے ایس ایم ایس کر دینا ہے تینکیو سو مچ میرا نام زینب ہے اور میں اسلام آباد سے آئی ہوں میں آپ کو ایک شیر سنانا چاہوں گی ضرور بیٹا اسلام آباد سے جو آتے وہ شیر نہیں سناتے وہ تو صدمہ سناتے دوا دے دے کے خانسی اور نزلے کی مریضوں کو دوا دے دے کے خانسی اور نزلے کی مریضوں کو موالج خود بیچارے پڑ گئے بیمار سردی میں کئی اہلِ نظر اس کو بیڈسکوں کی ادا سمجھے کئی اہلِ نظر اس کو بیڈسکوں کی ادا سمجھے بیچارہ کپ کپ آیا جب کوئی فنکار سردی میں یہی تو چوریوں اور وارداتوں کا زمانہ ہے کہ بیٹھے تاپتے ہیں آگ پہرے دار سردی میں لہو کو اس طرح اب گرم رکھتا ہے میرا شاہین کبھی چائے کبھی سگرٹ کبھی نسوار سردی میں اور کبھی ایسے شیر نہیں سناتے فنکاروں کے سامنے سردی میں